اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی سجد الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلی وصحبہ وبعد آج اس دور میں جس کو میڈیا کا دور کہا جاتا ہے خاص طور سے اسلام کے بارے میں جو فضا بنائی جا رہی ہے اس میں عورت کا عنوان ایک بہت بڑا عنوان ہے اور عورت کی حقوق کے نام پر عورت کی آزادی کے نام پر اسلام کو ظالم اور جابر دین بتا کر لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کی خاص طور سے علم والوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام میں عورت کا واقعی کیا مقام ہے اور اسلام سے پہلے عورت کیا تھی اور اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا اسلامی تاریخ قرآن السنت کے احکام کی روشنی میں اور اسلام سے پہلے تاریخ اسلام کے پہلے کے احوال اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج دنیا کے لوگوں کو بتائیں کہ واقعی عورت کیا تھی اور اسلام نے اس کو کیا بنایا ایک تاجب کی چیز یہ بھی ہے کہ اگرچہ اسلام کے بارے میں عورت کے باب سے عورت کے سلسلے میں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو خود ہمارے لئے تاجب کی چیز ہے کہ آج مغربی ممالک میں اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے اس معاشرے کو دیکھا جس نے ان کا استحصال کیا جس نے ان کو استعمال کیا چاہے ایڈورٹائزنگ کے لئے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو اور کوئی مقام نہیں دیا لیکن اسلام نے ان کا استحصال نہیں کیا بلکہ ان کو مقام دیا عزت بھی چاہے ماں کی صورت میں ہو بیٹی کی صورت میں ہو بیوی کی صورت میں ہو بہن کی صورت میں ہو ایک عام عورت کی صورت میں ہو لہٰذا ان عورتوں نے جب اسلام کو دیکھا اور اسلام کو اس کے اصل ماخص سے لیا میڈیا سے نہیں قرآن اور سنت سے اسلام کو سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسلام کو سمجھا تو انہیں اسلام اس معاشرے سے کئی گناہ زیادہ بہتر لگا جس میں وہ خود جی رہی تھی اور ایسی عورتیں کوئی فلم سٹار کوئی موڈل کوئی کسی اور میدان کی عورت جو شہرت اور ترقی کو چھو چکی ہے ایسی عورتیں بھی اسلام میں داخل ہو کر پردار ہجاب کرنے لگی اس کی وجہ کیا ہے کسی کا کوئی ظلم نہیں کسی کی کوئی دھمکی نہیں وہ اپنی مرضی سے اسلام میں آئے تو خلاص ایک علام یہ کہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہر زمانے میں جب نبی آئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت لوگوں کو دی دین کی دعوت لوگوں کو دی لوگوں نے ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائیں کبھی ان کی شخصیت کے بارے میں کبھی ان کی دعوت کے سلسلے میں کبھی اس کتاب کے سلسلے میں جو لے کر آئے کبھی ان کی ذاتی زندگی پر جرہ کر کے کبھی ان کے معاشی حالات یا ان کا بشر ہونا انسان ہونا بتلا کر کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے سلسلے میں غلط فہمیاں ان کے دین کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلائے گی لیکن اس کے باوجود ہر زمانے میں لوگ انبیاء کی دعوت کو قبول کرتے رہے اور آج جبکہ ہم میڈیا کے دور میں پہنچ چکے ہیں اگرچہ ایک اعتبار سے میڈیا اسلام کے خلاف چل رہی ہے لیکن ایک حصہ میڈیا کا ایسا بھی ہے جو اسلام کی دعوت اور اشاعت میں اسلام کے لئے قوت بنا ہوا ہے لہٰذا ہمارے لئے جبکہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم واقعی اسلام کیا ہیں اس کو اصل ذرائع سے ماخص سے معلوم کریں اور اپنی حد تک اپنی صلاحیت کے بقدر اپنی صلاحیت سے تجاوز کی بغیر ہم اسلام کو لوگوں کے سامنے جو اپنا محدود دائرہ ہیں جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہے صحیح انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں اپنی تشریحات کی بجائے واقعی اسلام کیا ہے اسلام کے نصوص اسلام کے دلائل لوگوں کے سامنے پیش کریں لہٰذا عورت ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اسلام کے عورت پر کیا احسانات ہیں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا اس کی ایک لمبی فہرست ہے لیکن اشارے کے طور پر اور اجمالی طور پر مختصر طور پر کچھ باتیں قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ ایک مختصر تعرف ہو جائیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلام نے عورت کو زندگی کا حق دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں اسلام کی دعوت پیش کی جس دور میں اسلام لوگوں کے درمیان پیش کیا گیا وہ ایک ایسا دور تھا جس میں عورت زندگی کے معاملے میں زندگی ہی سے محروم تھی ایک باپ اپنی ہی بچی کو زمین میں دفن کرتا تھا قبائل عار کی بنیاد پر ایک آدمی اپنی اولاد کو خود دفن کرتا تھا فقر و فاقع کے در کی وجہ سے اسلام نے اس بات کو حرام قرار دیا کہ ایک انسان بچیوں کو قتل کرے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کو قتل کراد دیا اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ قیامت کا دن جب آئے گا اور لوگوں سے ان کی زندگی کا محاسبہ کیا جائے گا اس وقت میں معصوم بچیاں جن کو دفن کیا گیا تھا ان سے خود پوچھا جائے گا اور یہ تنبیح اور زجر کے طور پر ہوگا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ان کو دفن کیا اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ جب زندہ دفن کی گئی بچی سے خود پوچھا جائے گا بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ اسے کس جرم میں اسے کس گناہ میں قتل کیا گیا بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ کیا گناہ تھا اس کا جو اسے مار ڈالا گیا کس کا دل اس نے دکھایا تھا کس کا مال اس نے ہرپا تھا کس کی جان کو اس نے نقصان پہنچایا تھا کس کو خراش اس نے پہنچائی تھی اس کو کیوں قتل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن سوال ہوگا آج ہم دیکھیں ہمارے ملک کی جو پاپلیشن ہے اس کے اعتبار سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں عورتیں کم ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں عورتیں پیدا کرنا کم کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خود ماں کے پیٹ میں پلنے والی بچی کو خود باپ اور اس کی دادی یا اس کی عورت کی ساس وہ خود مل کر اس کو دفن کر رہے ہیں آج کئی کیسز ایسے آتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جو ابواشن کا بچیوں کا کیا جاتا ہے اور یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں جاہل نہیں لمبی اچھی خاصی اس کے اوپر ایک ڈاکیمنٹری بنی تھی اور اس میں سامنے بات آئی کہ جاہل لوگ اس میں آگے نہیں ہیں پڑھے لکھے لوگ زیادہ آگے ہیں کون بچی کو پڑھائے لکھائیں اس کے بعد اس کی شادی کریں اتنا بڑا دہج اس کو دے اور اس کے بعد شادی کے بعد بھی سسرال والوں کے آگے دبے کون اتنی جھنجٹ مولے اس کو مار ڈالا جیسے ہی معلوم ہوا کہ سناغرفی میں ریپورٹ آئی سامنے لڑکی ہیں کیا کیا جائیں ڈاکٹر اور ماں باپ ملکے ماں تو مجبوری سے تیار ہو جاتی ہے اور ایک کے بعد دوسری بیٹی ہو جائے تو اب اس کے پاس اس بارے میں بولنے کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے کئی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں ابوشن کے ذریعے سے قتل کیا گیا ہے اسلام نے آج سے چودہ سو پندرہ سو سال پہلے اس چیز کو حرام قدا دیا اگر کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا تو ساری باتیں بیان کرنے کی بجائے اگر ایک بات بیان کی جائیں کہ اسلام نے عورت کو عزت کے ساتھ زندگی کا حق بیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خاص آیتیں نازل کی ماں کے پیٹ میں اگر بچے کو قتل کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پکڑ اور عذاب کا ذریعہ قراد دیا لہٰذا یہ پہلی چیز ہے جو عورت کے بارے میں بتائی جا سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حرام کیا ہے کہ تم ماں کے ساتھ بسلوکی کرو اور بچیوں کو زندہ دفن کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کراد دیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں ہو یا بیٹی اسلام نے دونوں اعتبار سے دونوں کو عزت دی ماں کے ساتھ بسلوکی نہیں اور بیٹی کو قتل نہیں ماں اور بیٹی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جینے کا حق دیا بلکہ عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا کہ ایک اولاد اپنی ماں کے ساتھ میں بسلوکی نہیں کر سکتی اس کا عورت ہونا اس کو کمزور تو بناتا ہے لیکن عزت کا حقدار باقی رکھتا ہے ہمدردی اور قسن سلوک کا حقدار زیادہ بناتا ہے لہذا اس حدیث سے جس کو امام البخاری نے اور مسلم نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا قتل بچیوں کا قتل خصوصاً اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا دوسری چیز آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کو بھی منع کیا اور اس کو برا قرار دیا قتل کرنا بہت دور کی بات ہے آج بھی آپ دیکھیں دوہ خانے میں اگر کسی کو بیٹی ہو جائے تو ڈاکٹر بھی اس کی خبر باپ کو دینے سے پیچھے ہٹتی ہے جو دائی اور جو اس طرح کی عورتیں ہوتی انہی کے حوالے کرتی تم ہی خبر دو کیوں یہ بری خبر لے کے جائے کور آج بھی بیٹی کی خبر سنانا ایک بہت ہی افسوس کی خبر ہے اگر کوئی آدمی مثال کی تو آپ پر اس سے کوئی پوچھے کیسے ہیں خیل سے ہیں ہاں کتنے بچے ہیں تین لڑکے ہیں لڑکیاں تینوں لڑکے ہیں تینوں لڑکیاں تو پوچھنے والا جو ہے اس کے غم میں اضافے کا سبب بنتا ہے کہ بیٹیاں ہونا اور تین ہونا گویا کہ ایک بہت بڑا ظلم اللہ کی طرف سے بندے پر ہو گیا ہے اور وہ آدمی دنیا کا دکھیارہ ہو گیا ہے کوئی بلا اس کے گلے میں آگئی بیٹیاں ہونا یہ جرم مانا جاتا ہے شاید کل گناہ کیا ہوگا اسی کی سزا مل رہی ہے اور عموما یہ باپ کو سزا نہیں ملتی یہ ماں کو ملتی ہے خاص طور سے ساس کی طرف سے کہ جو عورت بیٹیوں کو پیدا کرنے والی ہو وہ گویا کہ ایک منحوس عورت ہے حالانکہ بیٹے بیٹی دینے والا کون ہے اللہ رب العالمین ہے جس کو چاہتا بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا بیٹے دیتا ہے ہمارا معاشرہ آج بھی پڑا لکھا معاشرہ ہے کہ تنیہ ترقی ہو گئی کہ آسمان کی سطح کو چھو رہے ہیں ہم لیکن پھر بھی آج بھی ہم اسی جاہلیت کے دور میں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے جن سے مسلمانوں کو نکال لیا گیا لیکن آج بھی پڑا لکھا طبقہ اسی جاہلیت میں باقی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حال کو اللہ نے بیان کیا فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْتَ وَالَّوَجْهُمُ السُوَدًّا وَهُوَ قَوِيمُ اس زمانے کے مرد کو کسی آدمی کو جب اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ اس کو بیٹی پیدا ہو گئی وَالَّوَجْهُمُ السُوَدًّا اس کا چہرہ کالا پر جاتا ہے وَهُوَ قَوِيمُ وَأَپنے دِل ہی دِل میں اپنے غم کو پی رہا ہوتا ہے جو بری خبر اس کو سنائی گئی ہے اس خبر کی وجہ سے اپنے قوم سے چھپتا چھپاتا پھرتا ہے کہ بیٹی مجھ کو ہوئی ہے لوگ کیا کہیں گے میری ناک کر گئی میرا سر جھگ گیا بیٹے والا ہوتا تو قبیلے میں مضبوطی آتی جنگوں میں طاقت آتی بیٹی دوسرے کے آگے جھگنا پڑے گا اپنی بیٹی جس کو دیں گے اس کے آگے جھگنا پڑے گا وہ قبائلی دور تھا اس میں بیٹی ہونا آدمی کے لئے غم اور ایک شرمندگی کی چیز اب اس کے سامنے دو آپشن ہیں یا تو وہ اس کو پالتا رہے ذلت کے ساتھ یا پھر مٹی میں دبا کے اس کو مار ڈالے اس زمانے میں یہ انسان کا حال تھا کچھ لوگ ذلت کے ساتھ اولاد بیٹی پال لیتے تھے اور اس کو عزت کی چیز نہیں سمجھتے تھے اور کچھ لوگوں کا حال تھا کہ ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ بیٹی والے کہلائیں اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے یہ اس زمانے کا حال ہے اسلام نے عورت کو کیا بیا دیکھنے کے لئے دیکھنا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کیا تھی جب تک کہ انسان کو دھوک معلوم نہ ہو چھاؤں کی قدر نہیں آتی ہے جب تک انسان کو پیاس معلوم نہ ہو ٹھنڈا پانی سمجھ میں نہیں آتا ہے اسلام اسلام نے عورت کو کیا دیا یہ سمجھنے کے لئے اسلام سے پہلے عورت کے حال کیا تھے اس کی عزت اس کی زندگی اس کا مقام سماج میں کیا تھا ہم دیکھیں گے تب جا کے سمجھے گے لہٰذا اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں عورت کے لئے زندگی ایک بہت ہی بڑا مشکل مرحلہ تھا پیدا ہونا گھرنے لڑکی کا جیے گی مرے گی معلوم نہیں ہے مارنے والے کون اس کے اپنے اس کو مار ڈالیں گے دشمن نہیں چیل کوئے بھیڑیے نہیں بلکہ اس کے اپنے چاہنے والے اس کے قریبی اس کے لئے سب سے بڑے دشمن ہوں گے لہٰذا یہ اس زمانے میں تھا اس زمانے میں اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا اور اس کو جنم قراب دیا اور بیٹی کا ہونا خیر بتلایا گیا بیٹی کو جہنم سے بچنے کا راستہ بتلایا گیا یہ دنیا کی جہنم نہیں ہے بلکہ آخرت کی بڑی جہنم سے بچنے کا راستہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام البخاری مسلم نے اس کو رواد کیا ہے آپ نے فرمایا جس انسان کا امتحان لیا گیا ان بیٹیوں کے ذریعے سے جب اس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں اب اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے یہ آزمائش میں اب اتر گیا ہے اگر وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنْ اپنی بیٹیوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے اچھا سلوک کرتا ہے کُنَّ سِطْرَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ یہ بیٹیاں اس کے لئے جہنم سے آر بن جائیں گے آپ دیکھئے ان کو زمین میں دفن کیا جا رہا ہے لیکن اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں یہ تیرے لئے جہنم سے بچاؤ ہے اور اب کو زمین کی گہرائی سے گڑھے سے نکال کے کتنا بڑا مقام دیا گیا کہ باپ کے لئے ماں باپ کے لئے یہ جہنم سے بچاؤ ہے یہ تیرے لئے دفنس ہے یہ تیرے لئے حفاظت ہے جہنم سے اگر تُو نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو جہنم سے بچ جائے گا اگر برا سلوک کیا تو اس کے بلاکس معاملہ ہوگا لہٰذا آپ دیکھیں گے اتنا بڑا مقام بیٹی کو دیا گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اولاد کے تعلق سے آج بھی یہ میرا پیارا بیٹا ہے ہاں یہ تو بیٹی ہے یہ پرائے گھر کا دھن ہے یہ تو جانے والی ہے تو دنیوے اعتبار سے سلوک میں سارے معاملات میں عمومن بچیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا ہے جو بچوں کے لئے یہ میرا راجہ بیٹا ہے اور یہ یہ دوسرے گھر جانے والی ہے آدمی اپنے بیٹے کو اچھا ایڈوکیشن اور اس کو اپنے پوری محبتیں اور اپنا سارا کچھ دیتا ہے سارا پیسہ اس پر لٹاتا ہے کیوں انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا ہم کو بٹھا کے کھلائے گا وہ کونے میں بٹھا کے کھلاتا ہے کھلاتا ہے لیکن کیسا کھلاتا ہے غلام بنا کے کھلاتا ہے ایک آدمی اولاد کے لئے بیٹے کے لئے سب کچھ نشاور کرتا ہے لیکن بیٹی بیٹی کوئی سمجھتا ہے تو اسے بھی جانے والی ہے اور وہ ایسی بھی بلا ہے دہج دینا پڑے گا کیا کچھ نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد بھی معلومی سسرال والے اگر اچھے نہیں ملیں تو پھر شادی کے بعد بھی مو کھولیں گے بگر بچ کی طرح اور کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں گے تو یہ خطرہ ہے ہمارے لئے ہمیشہ ایک دکھ کا راستہ ہے بیٹا بیٹا لائے گا بیٹی لے جائے گی تو دو ماہ میں سلوک میں بھی فرق ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے سلوک میں کمی کو بھی برا قرار دیا اس کو بھی نائنسا بھی قرار دیا یہی نہیں کہ خرچ بچیوں پر تم کم کرو تو غلط بلکہ تم اپنا سلوک بھی ان کو کم دو اپنی محبتیں اپنا احسان اپنی قربت اگر ان کو تم کم دیتے ہو تب بھی تم ظالم ہو اس حد تک عورت کو اس کا حق دلائے کہ ماہ باپ سے سلوک کا حق عورت کا حق ہے ایک بچی کا حق ہے کہ بیٹے کی طرح برابری کی حق دار ہے وہ ماہ باپ کے حسن سلوک کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس کا بیٹا ہے پیارا بیٹا پیار کیا چومہ گود میں بٹھایا پھر بیٹی بھی آئی تو کیا کیا بیٹی کو پیار نہیں کیا اور بٹھایا تو گود میں نہیں بازوں میں بٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بولنے والے تھے اور انصاف کو نہ صرف بتانے والے تھے بلکہ نفاس کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں کہا وَهَلْ لَا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا وَهَلْ لَا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا اس دور کے مسلمانوں کی سوچ کو کتنا عالی بنا ہے کہ اتنی چھوٹی چیز جو عام انسان نہیں دیکھتا ہے آپ نے اس میں بھی عورت کو آگے کیا اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے اس کو تم پیچھے نہیں رکھ سکتے بیٹی بھی تو کیا ہوا اس کے ساتھ تم کو ویسا ہی سلوک کرنا پڑے گا جیسے بیٹے کے ساتھ کیا ہے آپ غور کریں کسی ایک کتاب میں آپ نکال کے دکھائیں جو ماضی کی لکھی گئی ہو جس میں عورت کی فریڈم کی بات کی گئی ہو اور اس طرح کا معاملہ بچپن سے اس کو بتایا گیا یہ جاہلیت کے دور سے ان کو نکالنے کا معاملہ ہے آج بھی وہ نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے سکھا چکے ہیں اس حدیث کو امام التحاوی نے شرح مانی الاثار میں روایت کیا اور اس کی سنت حسن شیخ علی البانی نے اصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی خیر کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر جنت کے لئے بھی عورت کو برابری کا موقع دیا ہے یہ نہیں کہ مرد آگے جائیں گے اور عورتیں ویسے بھی پیچھے رہیں گی مردوں کے لئے سپیشل جنت اور عورتوں کے لئے لو کلاس کی جنت کیونکہ یہ کم تر ہیں نہیں بلکہ جنت میں داخلے کے دونوں برابری کے حقدار ہیں جس کا جیسا ایمان جس کے جیسے عامال ویسی جنت اس کو ملے گی بلکہ یہ بات ممکن ہے کہ ایک مرد اپنے ایمان و عمل کی کمزوری کی وجہ سے جنت کے نچلے درجی کو پائے لیکن عورت عورت اس سے آلہ درجہ پائے لہٰذا اللہ تعالی نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انفا وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بی احسن ما کانوی عملون جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا اسے ہم دنیا میں بہترین زندگی عطا کریں گے حیات یا طیبہ عطا کریں گے اور آخرت میں بھی ان کے بہترین عامال کے مطابق ان کو عجر عطا کریں گے آغار کریں یہاں پر اللہ تعالی نے خاص طور سے بیان کیا ہے کہ مرد ہو یا عورت یعنی اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جنت کے وعدے صرف مردوں کے لئے ہیں عورتیں تابع ہیں نہیں جنت کی دور میں اس کا خطاب ساری انسانیت سے ہے دورو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دورو جنت کی طرف اللہ تعالی نے خطاب ساری انسانیت سے کیا مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی اب جس کی جیسی دور ہے جس کی جیسی پہنچ ہے وہ اس مرتبے کو پا سکتا ہے تو عورت اور مرد ان میں جنت کے اعتباہ سے اللہ نے تفریق نہیں کی یہ نہیں کیا کہ مردوں کو بہتر جنت عورتوں کو کم تر نہیں بلکہ مرد اور عورت دونوں کے لئے جنت کا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالی نے جنت کے معاملات میں تفریق نہیں کی دنیا میں تفریق دیکھ کر بعض اوقات انسان کہتا ہے یہ نائنسابی ہے کیا ہے عورتیں یہ نہیں کر سکتی ہیں عورتوں کے لئے پردہ ہے اور مردوں کے لئے آزادی ہے مرد باہر جا سکتے ہیں مرد کما سکتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں عورتیں عورتیں گھر میں بیٹھو باہر نکلو تو پردے میں یہ نہیں وہ نہیں اور بہت ساری چیز ہیں اسلام نے عورت کے اوپر ذمہ داریاں کم ڈالی ہیں آپ کے گھر میں دو بچے ہیں ایک کمزور ہے ایک مضبوط ہے گھر کا بول اٹھانے کے لئے آپ اگر مضبوط کو کہتے ہو تو کمزور کے ساتھ ظلم نہیں ہے دیکھنے کا زاویہ غلط ہو تو انسان کو بوجھ نہ ملنا ظلم دکھائی دیتا ہے کسی کمزور کے اوپر اگر آپ بوجھ نہیں ڈالتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے نائنصافی اس کے ساتھ کی اللہ تعالیٰ نے معاشی بوجھ عورت پر نہیں ڈالا ہے اس کا کام گھر میں رہنا ہے باہر دھوپ میں بھٹکنا مرد کے ذمہ کر دیا ہے جا تو گھر والوں کے لئے کما کر لا ان کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے تو بیٹھی رہے گھر میں تیرے لئے کوئی مسئلہ نہیں تو پریشان مت ہو تیری کمزوری تیرا مسئلہ تیرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے تو باہر مت جائے تو گھر میں ہی رہے تیری حفاظت ہے پردے میں پردا کر کہیں تیری خوبصوتی تیرے لئے بھیڑیوں کے لئے دروازہ نہ کھول دے تیری عزت خراب کرنے کا پردے کا مسئلہ آپ دیکھئے پردے کے بارے میں اتراز آج جو زنا بڑھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے میڈیا میں عورت کی زینت کو اتنا اچھالا جا رہا ہے فلموں کے راستے سے پرنوگرافی کے راستے سے اور ایڈوٹیزمنٹ کے راستے سے پوسٹر اخبار میگزینز کے راستے سے عورت کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اگر ایک عورت کو مرد دیکھتا ہے اس کی جنسی خواہشات بھڑکیں گی ان کی تکمیل اور ان کی تسکین کے لیے وہ راستہ تلاش کرے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو استعمال کرے گا حلال نہیں تو حرام اور نکاح نہیں تو ظلم زنا کی راستے سے ہو سکتا ہے کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں اس کے کہ عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے نینے قانون بن رہے ہیں اب وہی لوگ جو کہتے تھے انسان کو قتل نہیں کرنا چاہیے جان کے بدلے جان سے ساری جانیں ختم ہو جائیں گی اب وہ بولنے لگے ہیں کہ اگر کوئی کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے اگر کوئی کسی بچی کی زندگی خراب کرتا ہے اس کو سولی دے دو اس کو راستے پہلا کے چوک میں گولی مار دو اس کو کچل دو کیوں کہہ رہے ہیں بھئی جب چوٹ پہنچتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے اسلام آپ کو اس چوٹ پہنچنے سے اب کوئی کہے گا مرد بھی پردہ کرنا چاہیے کیونکہ عورت کو بھی خواہش ہوتی ہے دنیا میں آپ کیس لا کے بتائیے کہ عورتوں نے مل کے مردوں کے اوپر زنا کیا ملے گا ایسا نہیں ملے گا ایسے کیسس نہیں کیونکہ مرد کے پاس قوت ہے عورت کے پاس وہ قوت نہیں ہے عورت کے پاس وہ قوت نہیں کہ جبرن ایک مرد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے ایسے کیسس آپ بتائیے پولیس میں جا کے آپ چیک کیجئے آپ دیکھئے سینسس میں دیکھئے نہیں ملے گا آپ کو لیکن مردوں کے آپ کو واقعات ملیں گے کہ عورتوں کی زندگیاں برباد کی لہٰذا حفاظت اس کی کی جائے گی اس کو بتا جائے گا کہ تو اپنی حفاظت خود کر لہٰذا اسلام نے عورت اور مرد کو آخرت کے اعتباہ سے برابر رکھا لیکن دنیا میں ان کا کام کا میدان الگ الگ رکھا عورت کے لئے گھر کا میدان رکھا مرد کے لئے باہر کا یہ اس کے لئے رات تھی لیکن میڈیا نے اور عورت کی آزادی کا ڈنکہ بجانے والوں نے کیا کیا تجھ کو گھر میں بٹھا دیا باہر نکل باہر نکل کے کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا بڑے بڑے عورتوں پر بتا دی جی کوئی عورت ہو دنیا میں ملٹری میں آپ بتا یہ عورتیں ہیں نہیں جو ہیں وہ بڑے عہدے پر نہیں اور جو چھوٹے عہدوں پر ہیں ان کی عزت محفوظ نہیں کتنے کیسز امریکہ کیسے نکلے کہ جتنی نیچے درجے کی عورتیں سپاہی ہیں ان کی عزتیں خراب کی گئی ہیں بتائی کیا کریں گے عورت کو آپ باہر نکال کے آپ نے کیا کیا اس کی عزت خطرے میں ڈال دی ہے اب نہ یہاں کی نہ وہاں کی نہ دنیا کی ترقی ملی نہ اپنی عزت بچا سکی لہٰذا یہ جو معاملہ ہے عورت کی آزادی کا اسلام عورت کی قید کا قائل نہیں ہے اسلام عورت کی آزادی کا قائل ہے ظلم سے یہ نہیں کہ آپ ہر اعتبال سے اس کو آزاد کریں یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے آپ دیکھیں سکول میں بچے ہیں کسی کمپنی میں لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں ہر ایک کا لباس ہے اب آپ کہیں کہ بھئی ہر انسان کو آزادی ہونی چھی میرا بچہ نیلے پیلے لال کپڑے پہن کے آئے گا کچھ بھی پہن کے آئے گا اس کی مرضی آزادی ہے سکول کہے گی آپ دوسرے سکول میں لے جاؤ اس کو ہمارے سکول میں نہیں کیوں ہمارا قانون ہے یہ قانون کیوں بھئی ہمارا بچہ کیسے بھی آئے نہیں قانون ہے دنیا کا قانون برابر مانے گا بچے ایسا لباس پہنے گی ایسا سکاب باندھے گی یوں کرے گی دنیا کے سکولوں میں کارنونٹ سکول ہو یا فلان سکول ہو برابر آدمی مانتا ہے یہ قانون کیوں یہاں کی آزادی نہیں لیکن اسلام اگر عورت کو ہجاب دیتا ہے اسلام اگر عورت کو ایک لباس بتاتا ہے کہ تو یہ پہن تیرے لئے حفاظت ہے تو دوسروں کی خواہشات کو پرووک نہیں کرے گی ان کی جنسی نفسانی خواہشات کو تو اچھا لے گی نہیں انہیں بھیڑیا نہیں بنایا گی تو اگر تو ہجاب میں رہے گی پتھر مارتا ہے نہیں کیوں آزادی ہے نا مارو مارے گا کیچر اس پہ اچھ لے گا وہ ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے اس کو نقصان ہو وہ آزادی کا استعمال اگر کرنا شروع کر دے اس کے اپنے کپڑے خراب ہوں گے بھئی عورت کو اس کی حفاظت سکھائی گئی ہے یہ نہیں کہ وہ ہر چیز کرے تو عورت یہ آزادی نہیں ہے یہ اپنی لئے خطرہ مولنا ہے لہٰذا ہجاب اس کی آزادی ہے اس کی آزادی ہے اپنی زینت کی حفاظت کے لئے ہجاب عورت کی آزادی ہے یہ میری آزادی ہے ایک عورت کہہ سکتی ہے کہ میری آزادی ہے میں اپنی زینت کو رسٹرک کر سکتی ہوں کسی اور کے لئے نہیں اب یہی آزادی کے بھولنے والے اگر فرانس ہے وہاں کہا جاتا ہے عورت ہجاب نہیں کر سکتی بھئی عجیب بات ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ایک عورت ہجاب کرنا چاہے کرے نہ کرنا چاہے نہ کرے یہ آزادی ہے نہیں وہاں تابندی کیا ہے عورت ہجاب نہیں کرے گی یہ ظلم نہیں ہے اب عورت کے آزادی نہیں ہے ایک عورت ہجاب کرنا چاہا رہی اس کو کہا جا رہا کہ نہیں کر سکتے کیوں ریلیجیس سیمبل ہم کو نہیں چاہیے اور باقی دوسرے مذہب کے دوسرے سیمبل چلیں گے ڈاکٹر کا سیمبل چلے گا فلان چلے گا کیوں اسلام کا کیوں نہیں ایک کرشن عورت اپنا سارا سیمبل استعمال کر سکتی ہے مسلمان عورت نہیں تو اب جو آزادی ہے جو لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں آزادی کے طرانے گاتے ہیں ان لوگوں کو آپ دیکھیں وہ عورت کو ہجاب نہ کرنے دینا یہ اس کی آزادی نہیں چھن رہے لہٰذا اسلام نے عورت کو اگر ہجاب دیا ہے تو اس کی آزادی ہے کہ تو ہجاب کر تیرے لی بہتر ہے تیرے لی بہتر ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ ذہب الرجال بحدیفک مرد آپ کی باتیں سب لے جاتے ہیں آپ کی مجلسیں سارے مردوں کو ہی ملتی ہیں فجعلنا من نفسکا یومن اتیق فی آپ اپنا ایک دن مقرر کریں کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور تعلیمنا بیم علمک اللہ آپ ہم کو وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھا ہے جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے ہم کو بھی سکھائیے خالی صرف مرد ہی سکھیں گے آپ کے پاس یہی بیٹھے رہتے ہیں یہی آپ سے سکھتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں ہمارے لیلی ایک دن رکھی ہے ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ ہم کو سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے فَقَالَ اِجْتَمَعْنَ فِي يَوْمِ كَدَ وَكَدَ آپ نے فرمایا فُنَا دِن جمع ہو جاؤ فِي مَكَانِ كَدَ وَكَدَ فُنَا جَدَا فُنَا دِن جمع ہو جانا فَاجْتَمَعْنَ وہ ساری کی ساری جمع ہو گئی فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ بِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے خود چل کے گئے اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ نے وہ ان کو سکھایا آج بھی نیو ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی عورت چرچ میں سوال نہیں کر سکتی ہے اگر وہ سوال کرتی ہے اس سے برا ہے کہ اس کا سر مونٹ دیا جائے دیکھیں آج بھی ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کسی عورت کے لئے چرچ میں سوال کرنا آج بھی نیو ٹیسٹیمنٹ جس کو انجیل کہا جاتا ہے آج بھی اس میں ہے ہم ان کو برا نہیں کہہ رہے ہیں لیکن اسلام کے ساتھ معاظنہ کر کے بتا رہے ہیں وہاں ایسا ہے یہاں ایسا ہے آپ غور کریں کہ اسلام میں عورتیں کہہ رہی ہیں مرد آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں وہی آپ سے سیکھتے رہتے ہیں ہم کو بھی چاہیے آپ اپنا ایک دن دیجئے اور وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں تیری حمد کیسی ہوئی نبی سے بات کرتی ہے اور نبی سے ڈیمانڈ کرتی ہے اور مردوں کی شکایت کرتی ہے اس کو بند کر دو جیل میں آپ نے پروٹیسٹر بنا کر اس کو قید نہیں کیا سزا رہی بھی بلکہ آپ نے کہا ٹھیک ہے فلا دن فلا جگہ جنہ ہو جاؤ اور آپ نے خود چل کے آپ وہاں پر گئے ہیں نبی عورتوں کیلئے چل کے جا رہے ہیں آپ سوچیں اس سے زیادہ عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی اپنی شاہی سواری بھیج کر عربانی سواری بھیج کر فرشتے کو بھیج کر اس درجے کا وہ نبی اور رسول وہ عورتوں کی مجلس کی طرف جا رہا ہے ان کو سکھانے کے لئے ایک دن آپ نے مقرر کر کے ان کو سکھایا ہے جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے یعنی ایسا نہیں کہ اللہ والا علم صرف مردوں کیلئے ہیں عورتیں نہیں براہ راست آپ نے کسی اور آدمی کو بھی تیع نہیں کیا تم اس لائق نہیں ہو کہ نبی تم کو سکھائے تم چھوٹے درجے کی ہو تمہارے لئے کوئی دوسرا سکھائے گا کسی اپنے نائب کو بھیج دیا ہو نہیں آپ خود چل کے گئے ہیں براہ راست نبی علم کو سکھا رہا ہے آپ بتائیں اس سے زیادہ کیا چاہیے تو عورتوں کو دین کا علم زندگی جینے کا علم جو اللہ نے دیا ہے سارے علم میں سب سے افضل ہے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سکھایا روایت کو دیکھئے کوئی ایسی عورت بھی نہیں جو بہت مشہور رہی ہوں عام عورت آکے کہہ لئے آپ سکھائیں ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو قبول کر کے فوراً اگری کر کے بتارے ہیں فلا دن جمع ہو جاؤ فلا جگہ پر خود آپ چل کے جا رہے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ بخاری المسلم کی روایت ہے اسلام میں جیسا مرد اسلامی علوم کا حقدار ہے ویسے ہی عورت بھی دین کا علم حاصل کرنے کی برابر کی حقدار ہے چونکہ دونوں کی نجات اسی پر مبنی ہے اسی پر مناثر ہے لہٰذا دونوں کے لئے اس علم کا سیکھنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ لازم ہے اور دونوں برابری کے مطالبے کے حقدار ہے نبی سے مطالبہ کر رہی آپ اس کا مطالبہ پورا کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایڈوکیشن کی حقدار عورت ہے آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باتیں نہیں بلکہ آپ نے قابل عمل معاشرہ بنا کر اس کا عملی نمونہ پیش کیا یہ عورت کے بارے میں اسلام میں ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ عورت کی عزت کو اسلام میں کتنا اہمیت دے گئی ہے کسی عورت پر الزام لگانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے آدمی کی شامت وہی سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ ایک عورت پر الزام لگاتا اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین یرمون المحصناتی ثم لم یعتو بی اربعیتی شہداء جو لوگ پاک باز جو آدمی ایسے لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام اور تحمت لگائیں بدکردار ہونے کی اور پھر چار گواہ نہ لائیں ثم لم یعتو بی اربعیتی شہداء کیا کیا جائے ان کو فجلدوہم ثمانی نجلدہ ان کو اسی کوڑے لگاؤ ایک کوڑا لگے گا چودہ تبک روشن ہو جاتے ہیں اسی کوڑے کیا کیا اس نے زبان استعمال کی وہ عورت اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے وہ فلان آدمی کے ساتھ اس کا گڑبر چکر چلتا ہے ایک تحمت عورت پر لگا دی اور مطالبہ کیا گیا اس نے ایسی تحمت لگائی ہے گواہ لاؤ زنا کی تحمت ببکبدار ہونے کی تحمت اگر آدمی یوں ہی لگا دے اور کہہ گواہ نہیں آئیے تشریف لائیے اسی کوڑے لگیں گے فجلدوہم ثمانی نجلدہ اور اس کے بعد دوسری چیز وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اور آج کے بعد اس سزا کے بعد ان کی گواہی ہمیشہ کے لئے مردود ان کی کمی گواہی قبول نہیں کی جائے کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی وَأُلَا اِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور ان پر لیبل لگے گا یہ فاسق لوگ ہیں تین سزائیں ایک غلطی کی عورت پر اس کی عزت پر حملہ کیا عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جھوٹا الزام لگا دیا اس پر الزام لگا لیکن گواہ پیش نہیں کر سکا عورت کی عزت اگر یوں ہی بے قیمت ہوتی تو کہا جاتا دیکھو آئندہ سمت کرنا جاؤ نہیں عورت کے اوپر تعمت لگائیں گے ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے اگر گواہ پیش نہیں کیا چار اسی کوڑے ایک دو اس کی گواہی ہمیشہ کے لئے مردود تین یہ آدمی سماج میں فاسق کرا دیا جائے گا اور کہا اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہا مگر یہ کہ وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اس کے بعد اس غلطی سے توبہ کریں اور اپنے حال کی صلاح کریں تو اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے آپ غور کریں عورت کی عزت اگر اسلامی معاشرے میں بے قیمت ہوتی تو اتنی بڑی سزا اس کی نہیں رکھی جاتی اور یہ کسی بہت بڑے گھرانے کی عورت کے بارے میں نہیں یہ نبی کے گھر کے بارے میں خاص نہیں ہے یہ ہر عورت کے بارے میں ہے یہ سماج میں پاک دامن بھولی بھالی عورتیں بس یوں ہی کسی کے بارے میں کچھ بول دیا اس کو اتنی بڑی سزا ملے گی یوں بھی نہیں کہ دو چار تماشے لگا کے چھوڑ دیا اسی کورے کس کو بولتے ہیں آپ سوچیں اسی کورے اس کو لگا جائیں گے اور اس کے ساتھ اس کی عزت سماج میں ختم ہو جائے گی لہٰذا عورت کو عزت اسلام نے دی ہے اور اس کی عزت کی حفاظت اسلام نے کی ہے اس کے بعد اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا تو اسلام اس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس آدمی کو معلوم نہیں اس نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں ہے اسی طرح سے اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ عورت کی زندگی کی حفاظت نہ صرف مسلمان معاشرے میں ہے بلکہ غیر مسلم معاشرے کے اعتباس سے اگر مسلمانوں کی کسی غیر مسلم معاشرے کے ساتھ یا اس سماج کے ساتھ قوم کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس قوم کی عورتوں کی زندگی بھی اسلام میں محفوظ ہے نہ صرف مسلمان عورتیں نہ صرف بچیاں بلکہ وہ عورتیں جو دشمن قوم کی ہیں اور جس سے باقاعدہ مسلمان حکومت کی جنگ ہو رہی ہے اسلامی ملک کی جنگ ہو رہی ہے لیکن وہ دشمن ہونے کے باوجود اس قوم کی عورتیں اسلام نے ان کی زندگی کو محفوظ کرا دیا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وجدت عمرات المقتولتا فی بعد نوازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں سے کسی جنگ میں ایک عورت کی مدع لاش پڑی ہوئی دکھائی دی ہے فَنَہَ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والسبیان تو اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر صحابہ کو اس سے منع کر دیا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا آپ نے منع کر دیا دشمن قوم ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جان وہ عورت ہیں بچے ہیں ان کی جان ان کی جان محفوظ رہے گی ان کو قتل نہیں کیا جائے گا اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آپ خود جانتے ہیں جب ایک قوم ایک حکومت ایک فوج کسی دوسرے ملک پر قابض ہوتی ہے غالب آتی ہے تو اس قوم کی مردوں اور عورتوں کا کیا ہوتا ہے ان کے بچوں کا کیا ہوتا ہے آپ پرانے زمانے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں اس دور کے زمانے میں آپ دیکھیں جن ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہیں وہاں کے عورتوں اور بچوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے نسل کو ختم کرنے کے لئے بچوں کو مار ڈالا جاتا ہے مردوں کو تو ویسے بھی مارا جاتا ہے عورتوں کو یوں ہی نہیں مارا جاتا ہے ان کی عزت خراب کر کے ان کو مارا جاتا ہے لیکن اسلام نے کیا کیا ان عورتوں کو جینے کا موقع دیا ان کے ساتھ اس طرح کے حرکت نہیں کی جا سکتی ہے ان کو مارا نہیں جا سکتا ہے آپ نے صاف منع کر دیا عورتیں بچے نہیں مارا نہیں ان کو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کئی سماجوں میں آج بھی عورت منحوز سمجھی جارہی ہے خاص کر کہ اگر وہ بیوہ ہو تو سمجھنا پر بلکل منحوز ہے اور عیسائیت میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ساری مسئیبت کی جڑا عورت لیکن اسلام نے یہ بتلا دیا کہ عورت منحوز نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف یہ کہ عورت منحوز نہیں ہوتی بتلایا بلکہ آپ نے یہ بتلایا کہ عورت تو برکت کا ذریعہ ہوتی ہے آپ نے فرمایا لا شؤم لا شؤم کوئی شگن نہیں ہوتا ہے کوئی نحوزت نہیں ہوتی ہے وَقَبْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں عورت میں اور گھوڑے میں برکت ہوتی ہے اس لئے یہاں پر یمد کا لفظ آیا ہے شیخ عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں یعنی قَدْ تَكُونُ الْبَرَكَةُ فِي هَذِي الْأَشْيَةِ ان چیزوں میں برکت ہوتی ہے عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوست کی بجائے برکت کا ذریعہ قرار دیا کہ عورت کے ذریع سے اللہ تعالی برکت دیتا ہے زندگی میں مال میں اسباب میں گھر میں خیر میں نوست نہیں ہوتی ہے آپ نے کہا نوست نہیں ہاں ان میں برکت ضرور ہوتی ہے بعض خلاتین بعض گھر بعض سواریاں اللہ تعالی اس میں برکت ڈال دیتا ہے تو آپ نے سرے سے کہا اللہ شعن شگن نہیں ہوتا ہے نوست نہیں ہوتی ہے اسلام میں نہیں ہے ہاں لیکن برکت ہوتی ہے اور عورت کو بھی برکت والی چیزوں میں آپ نے شمار کیا اس سے زیادہ عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ برکت کا سبب اور اس میں برکت ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے یہ ترمیلی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اسی طرح سے عورت ماضی میں یہ سمجھی جاتی رہی کہ عورت انسان کی دینی ترقی میں رکاوٹ ہے دینی اور اللہ سے قرب والے معاملات میں عورت انسان کے لئے رکاوٹ ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ کئی دینوں میں کئی عدیان ایسے ہیں کئی ریلیجن ایسے ہیں جس میں انسان کو اگر بہت ہی ریلیجس بننا ہے دیندار بننا ہے دھارمک بننا ہے عورت کو تیاغ نہ پڑے گا لیکن آپ دیکھیں گے یعنی عورت بلا ہو گئی بھیج میں رکاوٹ ہو گئی یہ ہرڈل ہو گئی لیکن اسلام نے عورت کو دین کی تکمیل قرار دیا ہے اس کے بغیر تیرا دین کامل ہونے والا نہیں اس کے بغیر تیرا دین کامل نہیں ہو سکتا ہے مکمل نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تزوجا فقد استقمل نصفال ایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی اس آدمی نے نکاح کر لیا زراج اختیار کیا اس آدمی نے اپنے آدھے ایمان کو پکا کر لیا ریزوف کر لیا حفاظت کر لیا اب بچے ہوئے آدھے ایمان میں وہ اللہ سے گرتا رہے بعض رواحات میں آئے کہ فقد استقمل نصف الدین اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا کامل کر لیا بچا لیا اس لئے کہ آدمی کا دین شرمگاہ کی راستے سے یا پیٹ کے راستے سے بگرتا ہے لہذا بیوی کا ہونا زنا اور شہوات اور اس طرح کے بہت سارے مفاسد سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے تو اس حدیث سے جس کو امام الطبرانی نے علوسط میں اور اسی طرح سے امام البیقی نے اسلام میں انسان کی دینی ترقی میں مددگار قرار دیا گیا ہے کہ نکاح انسان کے لئے دینی حفاظت ہے وہ اس کے لئے مسئبت نہیں ہے اس کی دینداری میں کمی نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء جتنے بھی تھے وہ نکاح والی زندگی جیتے تھے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جنت ہی میں ان کے لئے بیوی دے دی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت بڑی نہیں ہیں کہ پہلے انسان جنت میں بسا جا رہا ہے اس کے ساتھ مرد کے ساتھ عورت بھی ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں عورت کی اجازت نکاح کے لئے لازم قرار دی گئی ہے چاہے وہ عورت کماری بچی کیوں نہ ہو یا وہ عورت متعلقہ ہو یا بیوہ ہو ان کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے ماضی میں آپ کوئی ایک مثال کسی ایک کتاب سے نکال کے بتا دیں کہ عورت سے بھی پوچھا جاتا ہو کہ تیرا نکاح اور آئے کیا جائے کہ نہیں آج بھی بائبل میں آپ کو کئی نہیں ملے گا باپ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے گا اس کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اسلام نے عورت کی اجازت کوئی لازمی قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے لا تنکحل ایمو حتی تستعمر ایک بیوہ یا ایک متلقہ اس کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ خود اپنے نکاح کے بارے میں ہاں نہ کہے جب تک کہ اس سے مشورہ اور اجازت نہ لے لی جائے اس کی زبان میں ولا تنکحل بکر حتی تستعدن اور کسی کماری لڑکی کا نکاح بھی نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اس کی اجازت نہ مل جائے صحابہ نے پوچھا اس کی اجازت کیا ہے آپ نے فرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے اس کا خاموش رہنا کیونکہ کماری بچیاں اسلامی معاشرے میں شرمیلی ہوتی ہیں بے حیات کے دور میں جیسا ہو رہا ہے خود ہی باپ سے پہلے رشتے بھیجنے والی ایسا نہیں ہوتا ہے عورت کے مزاج کو اسلام میں مانا گیا ہے کہ عورت ایسی ہوتی خود ہی واتس اپ پہ رشتے بھیجنے لگے ہیں اسلامی معاشرہ ایسا ہے اس اعتبار سے اس کی عزت اور اس کی خیاء کی ریایت کی گئی کہ وہ اپنے موں سے بولے نہیں کہ میرا نکاح کرو ابو جان بلکہ اس کا باپ اس سے پوچھیں تو وہ خاموش ہو جائے انکار نہ کرے تو یہ قرار ہے ہاں اگر وہ تیاد نہیں ہے تو بولے گی نہیں نہیں بولنے کا اختیاد تو ختم نہیں ہوا نا لیکن ہاں بولنا کہ اتنا خراب لگتا ہے کہ ہاں میرا نکاح کرو بہت اچھا کیا شکریہ لڑکی ایسا کہے گی تو حیاء کہاں گئی تو عورت کے مزاج اور اس کی حیاء کو بھی اسلام میں باقی رکھا گیا تو اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ عورت کی اجازت اس کی اہمیت دی گئی اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے اس سلسلے میں اس کی اجازت ضروری ہے چاہے وہ باقرہ ہو یا صحیحیبہ ہو بلکہ اگر اس کا زبردستی نکاح کیا جائیں تو اس کے باق بھی اس کو اختیار باقی رکھا گیا کہ وہ قاضی کے پاس بول سکتی کہ زبردستی نکاح ہوا ہے میں خوش نہیں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانسہ بنت خدام رضی اللہ تعالی عنہ انساریہ ان کا نگاح ہوا فرماتی ہیں کہ ان اباہا زوجہ وحی فیب ان کے والد صاحب نے ان کا نکاح کر دیا اور وہ فیبہ تھی یعنی کماری نہیں تھی پہلے نکاح ہو چکا تھا تلاتیہ شہر کی وفات کے بعد دوسرا نکاح ہوا فکری حد ذالک باپ نے تو نکاح تیہ کر دیا اور نکاح ہو گیا باپ نے نکاح کر دیا لیکن ان کو پسند نہیں تھے یہ خوش نہیں تھی اس نکاح زبردستی نکاح ہوا ان کی اجازت نہیں فَآتَتِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَ آکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی ایسا ایسا ہوا ہے کیس پیش کیا تو آپ نے وہ نکاح ہی رد کر دیا فَرَدَّ نِكَاحَ آپ نے نکاح کو ختم کر دیا فَس کر دیا رد کر دیا اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کی اجازت اسلام نے اس کو اہمیت بھی ہے یہ نہیں کہا عورت سے کیا پوچھنا کر دو نکاح اس کا نہیں اس سے پوچھا جائے گا تو یہ یہ اسلام نے عورت کی زندگی کے فیصلے کے بارے میں اس کی اجازت کو اس کی رائے کو اس کے اپنے بارے میں فیصلے کو اہمیت دی ہے اسی طرح سے آج کا معاشرہ آپ دیکھئے آج کا معاشرہ الٹا ہے لڑکی سے دہج لیا جائے گا لڑکے والے ناچ گانے کے ساتھ گھوڑے گھڑے پہ بیٹھ کے آئیں گے اور اتنا بڑا بڑا جو ہے دہج مانگیں گے اور پشتے داروں کو لڑکی والوں کو دبا کر ستا کر اور جھلڑے دوچار کر کے پھر جائیں گے اور پھر اس کی سزا بیوی کو لڑکی کو دولان کو باب میں بھی دیں گے کہ ہماری مہمان نوازی صحیح دنگ سے ہوئی نہیں سارا کھانا تھا لیکن آئسکرین نہیں تھا آج یہ معاشرہ ہے اسلام نے سیرے سے عورت اور لڑکی والوں پر کوئی خرچہ ڈالا ہی نہیں الٹے خرچ ڈالا تو کس پر ڈالا لڑکے پہ ڈالا نکاح کرنا ہے مہر دینا پڑے گا کس کو لڑکی کو تو کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہا ہے نکاح کر رہا ہے وہ زندگی پر تیری خدمت کر رہی ہے تو اس کو دیں لیکن ہمارا آج کا معاشرہ ہمارے اپنے ملک میں آپ ساری قوموں کو دیکھ لیں وہ من یہی معاملہ دکھائی دیتا ہے کہ ڈاوری کے نام پر یہ کوئی معاملی چیز نہیں ہے کئی کئی عورتیں کئی بچیاں خودکشی کرتی ہیں اور کئی قتل اس کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ زیادہ ڈاوری نہیں ہے تو اب دوسرا نکاح تو نہیں کر سکتا ہے جب تک یہ مرے نہیں اب کیا کریں گے بیٹا اور ماں مل کے بہو کو جلا دیتے ہیں اب یہ مر گئی اب دوسرا نکاح کر سکتا ہے دوسری شادی کر سکتا ہے اور اچھی خاصی ڈاوری پھر لے سکتا ہے اسلام میں اس کو ختم کر دیا گیا عورت تو کیوں دے گی تو نہیں دی تو دے گا لڑکے کو کہا تو مہر دے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّا نِحْلَةِ کہ تم عورتوں کو عورتوں کو مہر دو یہ فریضہ ہے تمہارے لئے نِحْلَة کے معنی میں علماء نے کئی باتیں کہیں تائشہ فرماتی ہیں کہ یہ فریوا ہے نِحْلَة کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کا مہر دو یہ فرض ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ضروری ہے دینا پڑے گا تم کو تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کو یہ حکم ہے کہ جب وہ نکاح کریں تو دلہن کو لڑکی کو عورت کو اپنے مرنے سے پہلے اس کا مہر دیتے ہیں آج کیا ہوتا ہے کبھی کبھی بہت خوش ہوتی بیوی تو شوہر کیا کہتا ہے مہر ماف کر دے اگر بھول گیا کروانا تو اس کے رشتے دار اس کے مرنے کے بات کروا دیتے ہیں جب مر جاتا ہے دینے کو لائے جاتا ہے چوڑیاں اس کی بھوڑی جاتی ہیں اور پورا ایک سین ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے مہر بخشو اب وہ بخشے گی نہیں تو کیا کریئے اٹھ کے دے گا اگر مانگے گی اگر وہ کہے نہیں بخشتی مجھ کو چاہیئے تو کفن میں جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال کے دے گا سوری لیٹ ہو گیا اس کو تو بخشنا ہے ہی ہے وہ تو گیا اب وہ چلا گیا اب دینے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے زندگی میں نہیں دیا مرنے کے بعد کیا دے گا معافی کرنا پڑے گا کم سے کم جان میرے لئے تو بنیا تو مجھا تو کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو مہر نہیں دیتے ہیں اسلام میں تصور رکھا گیا ہے تعلیم رکھی گئی کہ مر عورت کو مہد دے گا عورت مر کو کچھ نہیں دے گی وہ اپنی پوری ماباپ اپنا کلیجہ اس کو دے رہے ہیں اپنی محبت سے پالیوی بچھی اس کو زندگی بھر کے لئے دے رہے ہیں لے جا اور اس کو جس حال میں سکھ دکھ میں رکھ تیرے ساتھ رہے گی اس سے زیادہ وہ کیا دیں گے بھئی اس کے بعد اور تم کو ہمارے پاس ایک موٹر تو ہے ٹرک نہیں ہے ہمارے پاس فریج تو ہے ایسی نہیں اس طرح سے فقیر کی طرح مالدار فقیر اس طرح سے مانگنا کتنی شرم کی بات ہے تو اسلام نے اس کو رکھا ہی نہیں آج ہمارے ملک میں کتنی عورتوں کی جانے جاتی ہیں اسی وجہ سے مسلمان نہیں اور بھی عورتیں ہیں ڈاوری کی وجہ سے اسلام نے سیرے سے اس کو ختم کر دیا کہ مرد دے گا مہر عورت کی ذمہ کچھ نہیں ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہی حکم عورتوں کے لئے قرآن میں سرات سے نہیں دیا گا ارچہ وہ ہے ان کو بھی کرنا چاہیے یہ بھی انسان وہ بھی انسان لیکن مردوں کو خصوصی طور پر کہا گیا وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوف تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے بھلے معروف طریقے سے زندگی گزارو کیوں؟ اس لئے کہ عموماً قوت اور جبر مرد ہی کی طرف سے ہوتا ہے عورت کمزور ہوتی ہے لہٰذا کمزور کی ریایت کرتے ہوئے مرد کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوف اور یہ بہت وسیع معنی میں ہے کہ اس کو سلوک بھی اچھا دے اس کی ضرعتیں بھی پوری کرے اگر نہیں کرتا ہے وہ قاضی کے پاس شکایت کر سکتی ہے قاضی ڈنڈے سے منوا سکتا ہے اس کو اسلامی حکومت میں قاضی اس کے حقوق دلا سکتا ہے اگر یہ معروف طریقے سے اس کے ساتھ حقوق ادا نہیں کرتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایمان انسان کے ایمان کا کمال اس کو قرار دیا گیا کہ وہ بیوی کے ساتھ کیسا ہے ایک آدمی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہ ہو اس سے زیادہ عورت کے لیے خیر کیا ہو سکتی ہے مردوں کے لیے کمپلسری obligatory کر دیا گیا اپنی بیوی سے اچھا رہنا اگر تمہارا ایمان کامل تم کو چاہیے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بیوی سے اچھا سلوک نہ کرو یہ نہیں کہ کسی طرح سے پٹائے کرو ان کو جوتیوں میں رکھو ان کو زلیل کرو اور ان کے اوپر باسنگ کرتے رہو تم بالکل مرب کہلا ہوگے نہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کا بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقہ ایمان والوں میں سب سے کامل تر ایمان والے وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ احسنہم خلقہ اور جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں سب سے بہتر اخلاق والے ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقَ اور تم میں سے بہترین لوگ اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے بیویوں سے اخلاق میں اچھے ہیں بیویوں سے اخلاق میں اچھے تو اچھے باہر ہوتل میں مسجد میں اچھے وہ اچھے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ تھوڑے اچھے اصل اچھے کون سے جو بیوی سے اچھے ہیں کیونکہ وہاں انسان کے اخلاق کا واقعی امتحان ہے وہ تو ماں تحت ہے اپنی برابری والوں سے اخلاق کرنا وہ تو معمول کی چیز ہے ماں تحت کے ساتھ اخلاق کرنا اور روزانہ جس سے ملنا ہے اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا جس میں کمیاں بھی بعض اعتبار سے ہیں اور جو ڈیپنڈنٹ بھی آپ کے اوپر ہیں اس سے اخلاق سے پیش آنا یہ بہت اخلاق اور ایمان کی چیز ہے اس لئے عورت کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ایمان کے کمال کی علامت اور اس کا سبب قرار دیا گیا اس حدیث کو امام ترمیلی اور ابن حبہ نے روایت کیا اسی طرح سے جہاں مردوں کا عورتوں پر حق رکھا گیا سراحت کے ساتھ یہ بتا گیا کہ بیوی کا بھی شوہر پر حق ہے بیوی کا بھی شوہر پر حق ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی زوجی کا علیہ کا حق ان لی زوجی کا علیہ کا حق تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے یہی نہیں کہ تیرا آگ اس پر ہے میں کھلاتا ہوں میں پلاتا ہوں میں کپڑے پہناتا ہوں میرے گھر میں رہتی ہے اور سب کچھ میں کرتا ہوں بوائیاں میں لاتا ہوں بچے میرے سب تو میں کر رہا ہوں میرا اس پر حق ہے نہیں تیرے بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے اگر تیرا اس پر حق ہے تو تیرے بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الْعِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا عورت کی عزت یہ ہے اسلام میں کہ عورت کا بھی شوہر پر حق ہے عورت کا بھی مرد پر حق ہے اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے ایک صحابی معاویہ القشری کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مَا حَقُّ زَوْجَتِ اَحَدِنَ عَلَيْهِ ہمارے بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے قَالَ أَن تُتْعِمَهَا إِذَا تَعِمْتَ ان کا حق تم پر یہ ہے تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاو تم کھاتے ہو نا ان کو بھی کھلاو تم کھاتے ہو تو ان کو بھی کھلاو وَتَقْسُوَهَا إِذَكْتَسَئِتَ تم پہنتے ہو ان کو بھی پہناو یہ نہیں کہ خود اچھے اچھے کپڑے پہن کر باہر نوحاب صاحب بن کے گھوم رہے ہیں بیوی پھٹے پڑھانے کپڑے پہنے ہوئے خود باہر بریانی اور یہ اور فال کھا رہے ہیں اور بیوی کو گھر میں پچاس روپے دے دی اسی میں چلا نہ بلکہ ایک آدمی کے لیے جب وہ خود کھاتا ہے بیوی کو کھلا ہے خود پہنتا ہے بیوی کا بھی لباس میں خیال رکھے اور وَلَا طَبْرِ بِالْوَجْحَ وَلَا تُقَبِّح اور اس کے موہ پر تماشا مت لگا اس کو زلیل مت کر اس طرح سے تیرہ چہرہ برا کرے اس کے چہرے کو بدلما کرنے کی بددوا اس کو نہ دے اور وَلَا طَبْرِ اللَّا فِلْبَئِ اور اگر ناراضگی ہوتی ہے دونوں میں بات بند ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے گھر تک اس معاملے کو رکھ بازار میں رشتہ داروں میں پھیلا مت یا ناراض ہو کر جھگڑا اگر ہو جائے بیوی کو اپنی طاقت بتانے کے لیے گھر کے باہر مت کر کتنے مرد ہیں گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کچھ ناراضگی ہوتی بیوی کو گھر کے باہر نکال دیا وَلَا طَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَیْتِ اگر قطع تعلق بھی ہوتی گھر کے اندر رکھ اس کو اتنا اتنا عورت کی ریاعت کی گئی ایسا سلوک بتلا گیا مردوں کو عورت کی سلسلے میں اس کو امام ابودعوب نے روایت کیا اسی طرح سے آپ نے فرمایا لَا تَدْرِهُ اِمَا اللَّهُ اللَّهُ کی بندیوں کو مارو مت ان پر ہاتھ مت اٹھا سراحت کے ساتھ آپ نے مارنے پیٹنے سے ان کو مناک کیا اور اشارہ دیا اس بات کی طرف اس طرف اشارہ کیا کہ وہ اللہ کی بندیاں ہیں لَا تَدْرِبُ اِمَا اللَّهُ اللہ کی بندیوں کو مارو مت وہ تمہاری غلام نہیں ہیں وہ اللہ کی بندی ہے یہ نہیں کہ تم ان کے مالک بن جاؤ اور جیسا ان کے ساتھ غلام کے ساتھ ہوتا ہے مار پیٹ ویسا تم ان کے ساتھ کرو غلاموں سے منع ہے تو ان سے منباب اولا منع ہے تو یہاں پر عورتوں کے بارے میں یہ تلقیم کی گئی کہ مرد عورتوں کے اوپر اپنی طاقت نہ آزمائیں لَا تَدْرِبُ اِمَا اللَّهُ اور یہاں بتلا گیا کہ عورت عورت اللہ کی بندی ہے تمہارے دیوی ہونے سے پہلے وہ اللہ کی بندی ہے لہٰذا اس کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرو گویا کہ تم اس کے رب بن گئے تو یہ بھی بات سکھائے گئے اور بھی کئی باتیں مثلاً عورت کو خلا کا حق دیا گیا اگر وہ طلاق جسے آج بہت بدناوں میں طلاق 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 عورت کے پاس بھی حق رکھا گیا کہ اگر وہ شہر سے راضی نہیں ہیں اور ان کی زندگی میں نباہوں کی ساری ممکنہ سورتیں ختم ہو چکی ہیں تو کیا کریں عورت قاضی کے پاس یا کسی ذمہ دار کے پاس کہہ سکتی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اسی طرح سے بیوہ کیلئے دوسرے نکاح کی کوشش اسلام میں اچھی قرار دی گئے بیوہ کا نکاح اسلام میں رکھا گیا آپ دیکھتے ہیں ستی کی رسم ہندوستان میں بیان ہو گئی لیکن آپ دیکھیں ستیوں سے چل رہی تھی کہ ایک عورت کا شہر مر گیا اس نے بھی اب مرنا ہے اس کو بھی زندہ چلا جائے گا وہ تو مردہ جل رہا ہے یہ تو زندہ چلی اسلام نے اس طرح کی کوئی رسم نہیں رکھی بلکہ اس کو دوبارہ اپنی زندگی شروع کرنے کا موقع دیا دوسرے نکاح اور ساری خوشیاں پھر سے پانے کا موقع اس کو رکھا اسی طرح سے مردوں کو ذمہ دیا کہ وہ عورتوں پر گھر والوں پر خرچ کریں اسی طرح سے عورتوں کو حق دیا کہ وہ میراس میں حق دار بنیں یاد رکھیں ان کا آدھا پانا اس کو مت دیکھئے یہ دیکھئے کہ وہ آدھا پائے گی اور خرچہ زیرو گھر کے خرچوں میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہاں لیکن جب زیادت بٹے گی تو آدھا لے گی تو خرچہ کچھ بھی نہیں تو اس اعتبار سے اس کو وراثت میں بھی حق دیا گیا اور ماں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک شخص صاحب پوچھا کہ ماں کی ساتھ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے کہاں ماں پھر کون ماں پھر کون ماں تین بار پھر کہاں اس کے بعد کون کہاں پھر باپ تابوار کریں اگر عورت بری ہوتی تو ماں کو تین بار ذکر کر کے پھر باپ کا تذکرہ کرتے آپ نہیں کرتے لیکن ماں زیادہ حق دار ہے حسن سلوک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو اس اعتبار سے اولاد کے حسن سلوک کا حق دار بنا ہے ماں باپ کے سلوک کا حق دار بنا شوہر کے سلوک کا حق دار بنا اولاد کے سلوک کا حق دار بنا ہے اس سے زیادہ عورت کا اور کیا چاہیے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اسلام میں عورت کیلئے رکھی ہیں اگر آٹھ کے سسٹم میں عورت کیلئے ہیں تو اس کو بتائیں اسلام نے سب کچھ رکھا ہے بدقسمتی سے اس کا نفاظ ہو یا نہ ہو اس کا نفاظ اگر نہیں ہوتا ہے تو یہ آدمی کی غلطی اسلام کی نہیں اگر آج ہندوستان میں کچھ قانون ہے ٹرافک کا سگنل لوگ توڑ رہے ہیں قانون کی غلطی نہیں یہ لوگوں کی غلطی ہے اس کی وجہ سے قانون کو آپ برا نہیں بڑھ سکتے لہٰذا ضروری ہے کہ اسلام کے بارے میں ہم جانے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے اس کو صحیح طور سے بیان کریں وہ ختم ہو گیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھنے اور دوستوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق ادا فرمائیں اور اپنے گھروں میں ان چیزوں کا احتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق ادا فرمائیں اکو بہاد وستقف اللہ علی و علیکم سب کو توفیق ادا فرمائیں